ایک درود بلند آواز کے شاہد پڑھ دیجا ایک درود اور بلند آواز کے شاہد پڑھ اتفاق ہے یا حسن اتفاق آپ کے سامنے شائری کی ہیٹرک ہو گئی بہت خوبصورت انداز سے حیدر عزبی صاحب پڑھ کے گئے خوبصورت شخصیت خوبصورت زاکر خوبصورت شائر پھر سید ہیں سارے حوالے بلند ہیں ان کے رزوان مہدی عزیز سید ہے سردار ہے چھوٹا بھائی بڑے خوبصورت انداز سے پڑھا اجازہ دیں تو دو چار ربائیہ میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں حوصلہ ہے آپ کا تین شائر لگاتار آپ نے برداشت کیے اب ایک تیسرا مزید کریں گے جی اسی طرح میں پوری کوشش کروں گا ایک درود سارے عددار بلند آواز کے ساتھ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتْقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزَكُ مِنْ حَيْسُرُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتْوَقَّلْ أَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالْغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَى اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَا لِخَمْسَةٌ اُتْفِي بِهَا اَحْرَّ الْوَبَاءَ الْحَاتِمَةَ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبْنَهُمَا وَالْفَاطِمَةَ اِنِّمَا قَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَتَمْ وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَتَمْ وَلَا كَمْرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مَزَيْتَمْ وَلَا فَلْكَنْ يَدُورُ اِلَّا فِي مَحَبَّتِ هَا أُولَاءِ الْخَمْسَةِ الْلَذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِشَاسْ سَلَوَاتِ بُلَنْدَرَ وہ شجرِ کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر یہ حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے نماز عمر ہے اور علی الامر حیدر عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے تھوڑی سی توجہ ان دو مشروں پر زیادہ چاہتا ہوں لگا کے ازاداریوں پہ تُفتوے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے اور اس آخری ازادار تک تمہیدی آخری دو مشرے ہیں میرے وہ ازادار ضرور بولے جس کا عقیدہ ہے کہ بطول کے مجرم پہ تبرہ صرف تبرہ نہیں اس کا دین ہے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے اور کرے نہ جو زہرہ کے دشمن پہ لانت تو پھر اس پہ لانت خدا کر رہا ہے سارے سارے ازادار بولیے گا عزیزانِ گرامی ملک فلسطین میں چند برس پہلے کی بات ہے ایک تحقیق کی گئی وہ تحقیق کسی علم پہ نہیں تھی وہ تحقیق کسی ہنر پہ نہیں تھی نہ ہی وہ تحقیق کسی شخصیت پہ تھی ازاداروں وہ تحقیق صرف اور صرف شیت پہ تھی فلسطینی محققین یہ جاننا چاہتے تھے کہ وجہ کیا ہے پوری دنیا میں شیعوں کو چن چن کے قتل کیا جاتا ہے اب یہ دو لفظ ہیں بس ان پہ آپ کا اگر دھیان ہوگا تو نتیجے کا ربائی کا لطف آئے گا ان کا مطمئن نظر یہ تھا وہ یہ جاننا چاہتے تھے وجہ کیا ہے پوری دنیا میں چن چن کے شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے اس قتل عام کے باوجود شیعہ نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں جو بیدار ہیں انہیں بولنا چاہیے بات میں نے شروع کر دی ہے آپ میری جاکری کا مزاد جانتے ہیں فکرہ کیا لفظ کیا ایک حرف اضافی نہیں بولتا مولا کے ممبرز بات میں نے شروع کر دی ہے نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں تھوڑا سا میری تسلی کے لیے نہ ڈرتے ہیں یہ بات آپ کی ہے ازاداروں کی ہے ماتمیوں کی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے جو آپ پہ ریسرچ کی ہے یہ وہ بات ہے آپ ماتمیوں کو دنیا کیا سمجھتی ہے وہ بات آپ کی بات آپ تک پہنچانے لگاؤں بیس بندوں پہ مشتمل ایک ٹیم تیار کی گئی ہر بندہ اپنی فیلڈ کا پی ایس ڈی سکولر تھا انٹلیکچول تھا بڑے لیول کا آدمی تھا فلسفی کی ڈگری تھی اس کے پاس ڈاکٹر تھا بیس بندے تھے یہ یہ بیس بندے ایک بندے کی شربراہی میں جہاں جہاں شیعت تھی وہاں وہاں گئے اور بھوانہ والوں قدردان مجمع ہیں آپ ایک لمحہ میں نے ضائع نہیں کیا یہ لوگ ملکوں میں نہیں گئے برعازموں میں گئے ایسیا میں بھی آئے یورپ میں بھی گئے یہ افریقہ میں بھی گئے امریکہ میں بھی گئے آسٹریلیا میں بھی گئے لاتینی امریکہ میں بھی گئے برازیل میں بھی گئے جن چھے برعازموں پر کچھ آبادی ہے باقی تو سارے کا سارا پانی ہے ستر فیصد یہ زمین پانی ہے تیس فیصد آبادی ہے اس تیس فیصد میں سات برعظم ہیں ان میں بھی ایک میں برف ہیں انٹارکٹکہ میں باقی چھے ہیں جہاں جہاں شیعہ اقلیت میں تھے پڑھے لکھے دوستہ وجہ کیجئے گا یا اکشریت میں تھے مائنارٹی میں تھے یا میجورٹی میں تھے وہاں وہاں یہ بیش بندوں پر مشتمل ٹیم گئی وہاں جا کے انہوں نے شیعہت کو مکمل سٹیڈی کیا شیعہت کا مزاج دیکھا شیعہت کو کمپلیٹلی ڈیپلی سٹیڈی کیا کہ شیعہت ہے کیا اتنا قتل عام دنیا ختم ہو جایا کرتی ہے اس کے باوجود یہ نہ ڈرتے ہیں بولو میرے ساتھ سامل رہو نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں چار سال تک یہ پوری دنیا گھومتے رہے میں نتیجے کے قریب آ گیا چار سال کے بعد یہ جب واپس فلسطین آئے اپنے ریسرٹ سینٹر میں آئے انہوں نے جو آ کے نتیجہ دیا وہ نتیجہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ان بیس بندوں نے چار سال کی محنت کے بعد بتانا یہ تھا وجہ کیا ہے شیعہ نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں آپ نے تمہید اتنی خوبصورت سنی تمہید ختم ہو گئی میں نتیجے کے قریب آ گیا جب وہ بندے ٹیبل ٹارک میں بیٹھے ریسرٹ سامنے تھی فائل سامنے تھی اب اس بندے نے فائنڈنگ دینی تھی اپنے سربراہ کو اپنے ہیڈ کو جس نے یہ موضوع دیا تھا اور یہ گئے تھے جو ان کا ہیڈ تھا بیس بندوں کا اس نے کہا ہم نے پوری دنیا کو گھوم کے دیکھا ہے جہاں جہاں شیعت تھوڑی تھی یا زیادہ تھی اس نے کہا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں بھائی بڑی توجہ تمہید ختم ہو گئی اس نے کہا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے قدردان بندے ہو میں تکلفات کے جملوں کا عادی کوئی نہیں کہ فلاں بولتا ہے فلاں نہیں بولتا جو محنت سنتا ہے وہ بندہ بولے آخری عزدار تک میں توجہ چاہتا ہوں مالک یہ ہاتھ سلامت رکھے اس نے کہا شیعوں کا نہیں اسلامی سال ہے جو شیعہ سننی تمام فرقوں کا اس کا آغاز ہوتا ہے محرم سے شیعوں کے نزدیک اس محرم کی بڑی خاص اہمیت ہے بالخصوص پہلے دس دن ان کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہیں اس نے کہا کیا وجہ ہے بوانہ والو اگر میں اس جملے کا ترجمہ کروں ٹرانسلیٹ کروں وضاحت کے ساتھ اگر بیان کروں تو یہاں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں میں لفظ جو بندے نے بتایا ڈائریکٹ پڑھنے لگا ہوں بچے بیٹھے ہیں بچوں کے لیے میں ٹرانسلیٹ بھی بات میں کر دوں گا اس نے کہا ہم نے پوری دنیا میں گھوم کے دیکھا ہر جگہ کونے کونے گلی گلی میں ان دس دنوں میں سال کے پہلے دس دنوں میں جگہ جگہ شیعوں کی کلاسز لگتی ہیں جو سمجھا ہے میرا سلام ہے جو سمجھا ہے میں دعا دے تو آپ کا ہاتھ سلامت رہے پیچھے سے بھی ہاتھ بلند ہو گئے سارے سارے بولو کیا کہنے کیا کہنے میں اب تیسرا شاعر کھڑا ہوا ہے تھوڑا سا گھبرا رہا تھا لیکن آپ نے اتنا خوبصورت سمات فرمایا ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں اس نے کہا ان کی کلاسز لگتی ہیں جو شامل نہیں ہوئے تھے ان کے لئے اب ترجمہ کرنے لگا ہوں بات کا اس نے کہا ان کلاسز کو یہ شیعہ مجلس اعضاء کہتے ہیں آپ سارے سارے کوشش کرو آپ تو بات کھول دی ہے میں نے اس نے کہا ان کی تحقیق ذہن میں رکھئے گا ان کی اس کلاسز کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے میں جانبوج کے چھپ ہوا ہوں میں نے آپ کا سفر دیکھنا تھا آپ کتنا میرے ساتھ ہیں یہ آپ کے خمیر کی بات ہے جو بچپن سے آج تک ماں کی گود سے ماں کے پیٹ سے لے کے آج تک جو ذکر آپ نے سنا ہے آپ کو آپ کی ازاداری بتانے لگا ہوں دو حصے ہیں پہلے حصے کا تعلق خوشی کے ساتھ دو پورشن ہیں اس کلاس کے اس مجلس سے ازادار کے پہلے حصے کا تعلق خوشی کے ساتھ دوسرے حصے کا تعلق غمی کے ساتھ پہلے حصے کا تعلق باپ کے ساتھ دوسرے حصے کا تعلق بیٹے کے ساتھ اب میں نے علیون ولیولہ پڑھنے والے کو بتانا ہے کہ باپ کا نام علی ہے بیٹے کا نام حسین ابن علی ہے اب میں وہ نتیجہ دینے لگا ہوں ممبر کی عزت کی قسم ہے اب کوئی ہاتھ دیچے رہ گیا تو میرا گلہ بنے گا باوضو ہوں یہی مولا کی بارگاہ میں میں نے شکایت کر دینی ہے انہوں نے کہا ہم یورپ میں گئے جرمنی میں گئے اٹلی میں گئے فرانس میں گئے ایشیا میں آئے ہندوستان میں گئے ایراد میں گئے یمن میں گئے افغانستان میں گئے لبنان میں گئے پوری دنیا کا چپا چپا ہم نے چھان مارا نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں یہ بات یاد ہوگی تو آخری ازادار کھڑا ہوا بھی ہاتھ اٹھا کے علی علی کرے گا اس نے کہا ہم نے ان چار سال میں دنیا کے کونے کونے میں شیعت کو وزٹ کیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سال کے آغاز میں ہی یہ باپ بیٹے کا ذکر اتنا سن لیتے ہیں کہ علی کا ذکر انہیں کسی سے ڈرنے نہیں دیتا حسین کا ذکر کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا سارے بولو سارے بولو آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے یہ ازاداروں کی بات ہے علی کا ذکر مالک آپ کو سلامت رکھیں انہیں جوانیاں سلامت رہیں کسی سے ڈرنے نہیں دیتا حسین کے ذکر سے وہ استقلال ملتا ہے کہ حسین کا ذکر کسی کے آگے یار ہمارا یہ فخر ہے ہمارا وہ امام ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں جھکا جو سر کٹا کے بھی بولتا رہا ہے جو سر کٹا کے بھی خاموش نہیں ہوا میں نے آپ کے سامنے کوئی تیرہ چودہ منٹ میں یہ تمہید پہنچائی ہے یہ تیرہ چودہ منٹ کی تمہید میں چار مشروع میں آپ پہنچانے لگا ہوں اور بوانہ والو آپ کے ایک میار ہے چوتھا پانچمہ سال ہے ابتدا سے آپ میں پڑھ رہا ہوں آپ کا مزاد جانتا ہوں میں بندہ دے ہاتھ میں بھی بات کرے نا جی نتیجہ جب کھل جائے آپ نے تو ساتھ ساتھ داد دی ہے عموماً مجمع بولتے ہیں نتیجہ مل جائے تو نتیجہ کھل جائے بچے بھی نتیجے پر بولتے ہیں لطف تب آتا ہے شاعر کو بوانہ میں پڑھ دے کا لطف تب ہے جب پہلے پہلے مشرے سے آپ ہم سفر ہو جائیں نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں پہلا پہلا مشرہ اب یہ تیرہ چودہ منٹ کی تمہید میں چار مشروں میں بھیجنے لگا ہوں کہ جو کربلا کی حقیقت سے مو چھپاتا ہے بولنا چاہیے بولنا چاہیے ہر علی والے کو بولنا چاہیے جو کربلا کی حقیقت سے مو چھپاتا ہے اچھا یہ جو اس میں اشارہ ہے وہ کون ہے اسے پرابلم کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اسے کربلا سے ٹینشن کیا ہے وہ کربلا کا دشمن کیوں ہے میں نے بزرگوں کے ہاتھ بلند دیکھے ہیں دوسرے مشرے پہ چوتھے مشرے والا وجہ ماحول چاہیے جو کربلا کی حقیقت سے مو چھپاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے توجہ کرنا بھائی جو کربلا کی حقیقت سے مو چھپاتا ہے حسینیت کے تسلسل سے خوف کھاتا ہے یہ ہاتھ سلامت رہے جو بلند ہو گئے ہیں یہ ہاتھ سلامت رہے یہ زبانیں سلامت رہے ہیں کیا کہنے جو کربلا کی حقیقت سے میں بڑا ممنون ہوں جو کربلا کی حقیقت سے مو چھپاتا ہے حسینیت کے تسلسل سے خوف کھاتا ہے اب میں چوتھا مشرت تھوڑی محنت کے ساتھ پڑھوں گا آپ نے میرا لیول محنت کا بڑھا دیا ہے سنا اتنا اچھا ہے جو کربلا کی حقیقت سے مو چھپاتا ہے حسینیت کے تسلسل سے خوف کھاتا ہے ساٹھ ہجری تھی رجب کا مہینہ تھا اس یزید ملہوں نے میرے مولا سے بیت کا تقاضہ کیا تھا سلطان کربلا نے اسی لمحے میں وہ تقاضہ اس ملہوں کے مو پہ مار دیا تھا حسین کا انکار ساٹھ ہجری میں بھی قائم تھا حسین کا انکار چودہ سو بیالیس ہجری میں بھی قائم ہے اور یہ انکار قیامت تک قائم رہے گا جو حسینی اپنے مولا کے انکار کی تائید کرے گا وہ چوتھا مشرت سنے جتنا ضمیر بولے اتنا میرے شاتھ بولے جو کربلا کی حقیقت سے مو چھپاتا ہے نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں جو کربلا کی حقیقت سے مو چھپاتا ہے حسینیت کے تسلسل سے خوف کھاتا ہے اور فراز نو کے سنہ پر بتا گئے ہیں حسین وہ سر جھکاتا نہیں ہے جو سر کٹاتا ہے کیا بات ہے بوانہ والا تمہاری کیا بات ہے کیا کہنے آپ سدھا سلامت رہے ہیں سارے آخر یادادار تک ہاتھ اٹھا کے بولیں گے بھئی فراز نو کے سنہ پر بتا گئے ہیں حسین وہ سر جھکاتا نہیں ہے جن کا امام سر کٹا کے بولتا رہا ہو ہمارا ہی وہ امام ہے ہمیں ہی یہ فقر ہے ہمیں ہی یہ ناز حاصل ہے وہ سر جھکاتا نہیں ہے جو سر میں چکے جشن شادکین ہے تو شادکین کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن اس موضوع پہ آپ نے اتنی اچھی دعات دی ہے میں اس کے ساتھ ملا کے ایک قطع پڑھنا چاہتا ہوں چار مصرے مزید پڑھنا چاہتا ہوں دیکھیں عالمی تاریخ کے دامن میں میں نے اسلامی تاریخ نہیں کہا عالمی تاریخ کے دامن میں دو ہی بڑی قربانیاں ہیں پہلی قربانی سرکار ابراہیم علیہ السلام کی دوسری قربانی سلطانِ کربلا کی چلے میں اگر یہ جملہ نہ پڑھوں مالک آپ کا ہاتھ سلامت رکھے تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا دوسری قربانی مولا حسین کی نہیں یہ زمانی اعتبار سے دوسری ہے جنہوں نے اس بات پہ داد دی ہے میرا سلام ہے چونکہ زمانہ بعد میں آیا ورنہ قرآن کہتا ہے دنیا مانتی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِزِّبْحِنْ عَزِيمِ کہ اسے ایک بڑی قربانی میں بڑے فدیعے میں تبدیل کر دیا ہے یہ تو قرآن کہتا ہے حسین کی قربانی کائنات کی سب سے بڑی قربانی اچھا پہلی قربانی جو زمانی اعتبار سے پہلی ہے ایک کمپیرزن ہے کمپیرٹیولی ایک تجزیہ میں نے آپ سے کروانا ہے آپ کو اپنے ساتھ سامل کرنا ہے پہلی قربانی کی علامت کیا ہے قربانی کے جانور کی شبیہ مسلمان، شیعہ، سنی، تیہتر، مسالک سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ یہ دن مناتے ہیں اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں پہلی قربانی میں جانور کی شبیہ ہے وہ قربانی کا جانور جو آسمانوں سے آیا تھا اسی کی شبیہ سب کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ گلی گلی، چوک چوک، نکر نکر چوراہے چوراہے، محلے محلے شہر شہر زلہ، ملکوں پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے اچھا یہ چھوٹی قربانی ہے بھوانہ والا توجہ کرنا یہ چھوٹی قربانی ہے اس کی علامت جہاں دکھائی دے کوئی ٹینشن کوئی نہیں سارے مانتے ہیں کہ وہ بڑی قربانی ہے اس کے جانور کی شبیہ جہاں دکھائی دے کیا کہنے یہ؟ ہاں یہ میار ہے یہ میار ہے یہ میار ہے بات کو پہنچنے کا اچھا آپ comparison کر لیں ورنہ تو دوسری قربانی کی علامت یہ پوری عقاداری ہے ماتن بھی علامت ہے جلوس بھی علامت ہے مجلس بھی علامت ہے زنجیر بھی علامت ہے تازیہ بھی علامت ہے جلوس بھی علامت ہے سبیل بھی علامت ہے یوں تو ساری کشاری علامت ہے آپ اگر موازنہ کریں جانور کی شبیہ کے شاتھ تو جیسے جانور اس قربانی میں ہے ویسے ہی جانور میں ربائی پر ربائی پڑھ سکتا ہوں ربائی پر میں تھوڑا سا ماحول بدل رہا ہوں کیونکہ مجھ سے پہلے دو شورانیں پڑھا آپ کو ساری ربائیاں انہوں نے اپنی سنائی ہیں جو خوبصورت گلدستہ انہوں نے پیش کیا تھا میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ڈیفرنس پیدا ہو تھوڑا سا تعداد دکھائی دے اس لیے ذرا گفتگو طویل کر رہا ہوں میں میں نے پڑھنی تو میں نے بھی ربائیاں ہیں لیکن میں اپنے انداز سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ اپنے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پڑھ کے گئے اگر وہاں قربانی کے جانور کوش جاتے ہیں تو یہاں اعتراض کیوں ہیں زبان سلامت رہے اب میں ربائی کے قریب آ گیا ہوں اچھا اس کی کوئی ٹینشن کوئی نہیں وہ چھوٹی قربانی ہے یہ ذل جنہ کی شبیہ جس گلی میں دکھائی دے جس محلے میں دکھائی دے جس شہر میں دکھائی دے ٹی وی پہ بھی نظر آ جائے تو پریشانی ہے تکفیر کے دعوے ہیں نکاح ٹوٹنے لگتے ہیں چار مصروں میں بھوانا والو ایک میسج ہے اور یہ خیال شام کی ملکہ کی خصوصی خیرات ہے جو آپ تک پہنچانے لگا ہوں اس پہ اعتراض کوئی نہیں وہ چھوٹی قربانی ہے اس پہ اعتراض ہے یہ بڑی قربانی کی علامت ہے اس سے ڈر کیوں ہے اس سے پریشانی کیوں ہے اس سے ٹینشن کیوں ہے اس سے مسائل کیوں ہے اس سے الجھنے کیوں ہیں بھائی تیرا اکل کام نہیں کرتا پھرتا گلی گلی میں ہے دنبا خلیل کا آئے نہیں 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 پیچھے ہے بوانا بوانا میری سپیڈ سے پیچھے ہے حتیٰ کہ میں بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں پھرتا گلی گلی میں ہے دنبا خلیل کا سارے بولو پھرتا گلی گلی میں ہے بھائی جو سفید ریش میرے بزرگ تشریف فرما ہیں وہاں جو کھڑے ہیں ان کے بھی میں نے ہاتھ بلند دیکھے ہیں شہروں پہ مودت میرے سامنے ہے بزرگوں نے تائید کرنی ہے آپ نے تائید کرنی ہے آپ نے آپ نے کہ سائل رضا تیرا یہ خیال اس سے پہلے سنا تھا یا نہیں سنا تھا جو یہاں بیٹھ کے نسل در نسل سن رہا ہے اسے پتا ہے بات نہیں تھی یا بات پرانی تھی اگر ضمیر کہے خمیر کہے وجدان کہے آج تک میں نے اس تخیل پہ جتنے شہر سنے ہیں ان شہروں میں سب کا میار ایک طرف ہے یہ خیال ایک طرف ہے پھر درو دیوار علی علی کریں میں نے اس خیال پہ درو دیوار علی علی کرتے دیکھے ہیں پھر تاگلی گلی میں ہے زلجناہ سے نفرت کیوں ہے زلجناہ سے ڈرتے کیوں ہیں زلجناہ سے پریشانی کیوں ہے پھر تاگلی گلی میں ہے دنبا خلیل کا سلوٹ کبھی بھی آئی نہ ان کی جبین پر اور یہ لوگ زلجناہ سے ڈرتے ہیں اس لیے یہ جانتے ہیں کوئی تو بیٹھا ہے زین پر یار جواب بھی نہیں بولے سارے بولو سارے بولو آپ صدی سلامت رہے یہ لوگ آپ صدی سلامت رہے یہ لوگ جانتے ہیں یہ زین خالی نہیں یہ لوگ ذل جناح سے ڈرتے ہیں اس لیے یہ جانتے ہیں کوئی تو بیٹھا ہے زین پر اور علامہ ناصر عباس مالک ان کے درجات بلند فرمائے میں اب معمول کے جو آج کے دن کے چار پانچ کتات ہیں پھر ایک نظم ہے جو ایک توفہ پیش کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے میں آج کے دن کا پہلا پہلا جملہ پہلا پہلا فکرہ ان کا پڑھ کے چار مشرے پڑھنے لگا ہوں مالک ان کے درجات بلند فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے ربی الاول کا جشن منانے کا حق اسے حاصل ہے جس کے تعلقات ابو طالب کے ساتھ ٹھیک ہیں اللہ اکبر جوانی سلامت رہے میرے بھائی تیری کیا خوبصورت ماحول ہے ایسا لگتا ہے آغاز ہی اب ہو رہا ہے جشن کا یہ مودت ہے آپ کے اندر کی حضور کا جشن وہ منائے میلاد وہ منائے جس کے تعلقات اچھا اس بات کی دلیل کیا ہے منطق کیا ہے لوجک کیا ہے ایک تو معرفت کے حوالے سے بڑی بات ہے دوسرا دنیا داری کی ایک دلیل دینے لگا ہوں پنچائیتی بندیں میرے شامنے ظاہری طور پر میرے پاس اور لفظ کوئی نہیں آپ مبارک کسے دیتے ہیں بچے کو دیتے ہیں یا اسے دیتے ہیں بچہ جس کے ہاتھ پہ ہو بھائی میرا سلام ہے آپ کو میرا سلام ہے آپ کو جس کے تعلقات ابو طالب کے ساتھ سیکھوں اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے میں نے دین پہ بندے ایمان لانے کی تلقین کرتے ہیں میں نے کہہ دیا اس دین پہ یہ بھی اس میں اشارہ ہے اس دین پہ ہرگز بوانہ والوں پنچائیتی بندے ہو دیرے دار بندے ہو دوسرے مشرے میں فیصلہ ہے ممبر کی عزت کی قسم ہے فیصلہ ہے بغیر ممبر پہ ہاتھ مارے بغیر لہجے کے اتار چڑھاؤ کہ میں دوسرا مشرہ پڑھنے لگا ہوں ہماری یاری ہماری دوستی ہمارا سلام ہمارا پیار اس کے ساتھ ہے جو علی کے باپ کی عزت کرتا ہے جو علی کے باپ کو کچھ نہیں جانتا ہم اسے کچھ نہیں جانتے دوسرے مشرے میں میرا ساتھ دوگے ایک فیصلہ ہے وقت کا مالک دیکھے گا میرے دادا کے ذکر پہ ابو طالب کے ذکر پہ کون کیسے بولا تھا اس دین پہ تیار ہو جو بھئی یہ تیری معرفت کا امتحان ہے اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے آئے آئے بولو یار بولنا چاہیے بولنا چاہیے عزت ابو طالب پہ بولنا چاہیے آپ کو کیا بات ہے کیا کہنا آپ نے فیصلہ کیا ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا جیو اس دین پہ ہرگز مالک آپ کا ہاتھ سلامت رکھے اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے اچھا میں ممبر پہ کھڑا ہوں باوضو ہوں یہی میری قسم ہے یہاں قسمیں اٹھانے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں باروے کی کچہری میں بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے یہ کل میں نے مشرے کہے ہیں میں نے اپنے شاعر دوست کو فون کر کے سنائے تو اس نے مجھے کہا سائل رضا جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے عمران کا کافیہ دوسرے مشرے میں آ گیا دوسرا مشرہ اتنا بڑا ہو گیا اب چوتھے مشرے میں کیا بنے گا کو اٹھانا ہے اب آپ نے داد نہیں دینی تجزیاتی نظر سے دیکھنا ہے کہ سائل نے عمران کا کافیہ دوسرے مشرے میں لگا دیا اب اگلے کافیہ میں کیا آئے گا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہی آپ کو دینے لگا ہوں یہی تو شام کی ملکہ کا کرم ہے جو بات پہلے عطا کرتی ہیں اگلی بات اس سے بھی بڑی عطا کرتی ہیں اگر آپ کو محسوس ہو کہ سائل نے جو کہا ہے جس دین میں عمران ہے سفیان نہیں ہے اتنا بڑا جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے اتنے بڑے مشرے کے بعد چوتھا مشرہ اس سے آگے پرواز کر گیا ہے پھر تمہیں عزت ابو طالب کی قسم ہے دونوں ہاتھ اٹھا کہ علی کے باپ کی عزت پہ میرے شات بولنا ہے ربیو لول میں عمران کے ذکر سے اچھا ذکری کوئنی آغاز کے لیے اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے توجہو بھئی آخری عزدان اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے اور دشمن جو نگہبان رسالت کا بنا ہے وہ شخص منافق ہے مسلمان اللہ اکبر آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ صدر سلامت دشمن جو نگہبان رسالت کا بنا ہے وہ شخص منافق ہے بولو یار میرے شاتھ بولو وہ شخص منافق ہے مسلمان سارے بولو مسلمان یہ مہدی دیکھ رہا ہے کہ میرا علی والا میرا موالی میری ریایہ میرے دادا کی عصمت پہ بول رہے ہیں وہ شخص منافق ہے مسلمان نہیں ہے اور تسلیم کر لینے کا یہ تقاضہ ہے تسلیم کر لینے کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تسلیم کسی کو مان لینے کے بعد اگلا قدم کیا ہے کہ بندہ جی سے مانے اس کی ہر بات مانے اسی طرح بندہ جی سے تسلیم کر لے پھر اس کے درجے میں نکتہ چینی نہیں بنتی بندہ جی سے مان لے پھر اس کی جات میں کیڑے نکالنا نہیں بنتے بندہ جی سے تسلیم کر لے اس کے بارے میں پھر بال کی خال نہیں اتاری جاتی بندوں نے حضور کے مرتبے کو بھی مانا میری زاکری میں میری شاعری میں میں پڑھا لکھا آدمی ہوں میں نے لٹریچر پڑھا بھی ہے میں نے پڑھایا بھی ہے میں نے لیکچررشپ سے ریزائن کیا ہے آل محمد کی نوکری میں میں نے ممبر سے آئے تک کمزور بات نہیں کی کوئی ایسی بات نہیں کی جو میرے مسلک کے لئے خطرہ بنے کوئی ایسی بات نہیں کی جو میرے عقیدے کے لئے خطرہ بنے میں پڑھ کے چلا جاؤں آپ کو باپ میں ٹینشن بن جائے کوئی کمزور بات نہیں انتہائی مضبوط ترین گفتگو میں نے ہمیشہ کرنے کی کوشش کی ہے اور شام کی ملکہ نے ہمیشہ کرم کیا ہے بندوں نے حضور کی میراج کا ہی انکار کر دیا طریقہ کیا نکالا جو سمجھتے تھے نا کہ ہمارے جیسا ہے اور جو مولوی موٹر سائیکل کے بغیر چنیوٹ تک نہیں جا سکتا وہ حضور کو آسمان پہ جاتا کیسے دیکھے گا بندہ چونکہ خود محتاج ہے نا جی بندہ خود وسیلوں کا محتاج ہے اور مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے نا جل بلاغہ میں انسان جس چیز سے لا علم ہے اس کا دشمن ہے وہ یہی تو وجہ ہوتی ہے ذاکر مسکین کوئی محنت کر کے نئی بات کر لے بندے بیچ میں سے کھڑے ہو جائیں کہ تُو نے یہ پڑھا کہاں سے ہے چونکہ پتہ نہیں ہوتا اپنے علم میں بات چونکہ نہیں تنقید نہیں کر رہا میں ایک سائیکلوجیکل یہ نفسیاتی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں جو نہیں بندہ چیز جانتا اس چیز کا دشمن ہوتا ہے انکار کر دیا اُدھر کلمہ بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر میراج کے انکار کی شک کیا نکالی طریقہ کیا نکالا جی جسمانی نہیں ہوئی تھی روحانی ہوئی تھی انکار کا طریقہ دیکھیں یعنی عالم خواب میں روح نے آسمانوں کا سفر کیا تھا اچھا چلیں اس بحث کو بھی چھوڑ دیں پھر اگلی بحث کیا آگئی حیات بعد النبی پہ تذکرے ہوتے ہیں حاضر ناظر ماننے میں جھگڑا بن گیا اللہ جانے رسول حاضر بھی ہے یا نہیں ہے ناظر بھی ہے یا نہیں ہے اس بات پہ بحث شروع ہو گئی چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیجئے اگلی بات پہ آ جائیے جس بحث نے سب سے زیادہ وقت ضائع کیا وہ نور اور بشر کی بحث تھی اچھا یہ میں اپنے مشلق کی بات نہیں کر رہا میں محبت کا ایک پیغام دینے لگا ہوں میں بہتر مشالق کی بات آپ کو بتا رہا ہوں پھر میں تہترون اپنا عقیدہ بتاؤں گا آپ کو کہ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں تو نے میراج کا بھی انکار کر دیا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اگر ہوئی تھی تو روحانی تھی پتہ نہیں حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں اللہ جانے نور ہیں یا بشر ہیں وہ جاہل تیری کیا اوقات ہے تو بتائے محمد کیا ہے میرا ساتھ دیجئے گا میرا ساتھ شیعہ سننی بن کے نہیں امت محمد بن کے بولنا ہے تیری کیا اوقات ہے تو محمد کی نو کا فیصلہ کرے محمد کیا ہے میراج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے نور بشر ہے یا نہیں ہے میں نور بشر والی بات کو لے کے چار مشرے آپ تک پہنچانے لگا ہوں انہی چار مشروں میں میرا سارے کا سارا عقیدہ ہے کچھ اپنے آپ کو اہل شعور کہتے ہیں نہ 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 اگر یہ بھوانہ ہے تو دوسرے مشرے پہ ہاتھ بلندنا ہوں تو پھر کلم کیوں ملا ہے شام کی ملکہ سے میں ان فلسفیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کچھ اپنے آپ کو اہل شعور کہتے ہیں بڑے ذہین ہیں ٹیلے کتور کہتے ہیں ہائے ہائے ہوئے 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 آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے کچھ اپنے آپ کو اہل شعور کہتے ہیں تم اگر پوچھو نا سائل رضا کا عقیدہ آپ کی کیا بات ہے اگر پوچھو نا سائل رضا کا عقیدہ سائل رضا کے مکتب کا عقیدہ جو میرے سامنے عددار تشریف فرمائے ہیں جس نے بچپن سے لے کہ آج کے دن تک کلمہ ہی یہ پڑھا ہے وہ تجھے کہے گا میں تو نور بھی نہیں مانتا اور نور بھی محمد کے بعد بنا ہے اللہ جانے محمد کس تجلی کا نام ہے اللہ جانے محمد کس روشنی کا نام ہے اللہ جانے محمد کس نو کا نام ہے کچھ اپنے آپ کو اہل شعور کہتے ہیں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں سائل رضا تُو بشر بھی نہیں مان رہا تُو نور بھی نہیں مان رہا تُو مان کیا رہا ہے تُو کہنا کیا چاہتا ہے اگر بات آپ کے ضمیر دل پہ نزول ہو جائے تو پھر میرے ساتھ آت اٹھا کے اس بات کی تائید کرنی ہے کچھ اپنے آپ کو اہل شعور کہتے ہیں بڑے ذہین ہیں تیلے کتور کہتے ہیں اور کسی کے واسطے وہ نور ہیں کسی کے بشر بس ایک ہم ہے جو ان کو حضور کہتے کیا بات سارے سارے مالک کے ہاتھ ہاتھ اٹھا کے عزتِ رسالت پہ بولنا ہے عزتِ رسالت پہ مالک قبول فرمائے سرکار کیا بات ہے کیا کہنے یہی حق بنتا ہے عزتِ رسالت سننے کا یہی حق بنتا ہے مقامِ محمد سننے کا مالک برادرِ محترم بھائی جان کس محنت کو قبول فرمائے اتنی روحانیت اتنی خوبصورتی مالک بھائی جان کو میرے ذمہ دعا ہے زندگی والا ماتمی بیٹا عطا فرمائے آج کے دن کے صدقے میں اچھا میں چونکہ میرا شعبہ بھی ایسا ہے اور میرا تعلق بھی چونکہ دنیا داری کے معاملات سے زیادہ رہتا ہے میں نے ممبر سے جب بھی کوئی بات کہی ہے میں نے اسلامی تاریخ سے نہیں کی کوشش یہ کی ہے عالمی تاریخ سے کوشش کی ہے وہ بات کرنے کی جسے سارے تسلیم کریں جسے سارے مانیں یہی ایک تضاد ہے یہی جیسے بات کی جاتی ہے کہ ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے ہر انسان کی ایک اپنی محنت ہوتی ہے آپ نے دیکھا دو ڈھائی ماہ پہلے فرانس میں کچھ خاکے شایع ہوئے تھے ہوئے تھے نہیں اچھا یہ خاکے پہلی دفعہ شایع نہیں ہوئے یہ چارلی ہیپڈو پریس ہے فرانس کے شاعر پیریس میں جو ان کا کیپٹل بھی ہے جو ان کا دار الخلافہ ہے فرانس کا اس میں آج سے پانچ سال پہلے دو ہزار پندرہ میں پہلی دفعہ اس مطبوعے کے تحت یہ خاکے جاری کیے گئے گستاخی والے خاکے جاری کیے گئے سرکارِ رسالت محب کی شان میں گستاخی کی گئی میں جو کہ شاعر ہوں اپنے وقت پہ شاعر نہ لکھے تو اچھا نہیں لگتا کلم کی ایک ذمہ داری ہے جو مخدومہ نے عطا فرمائی ہے شاعر کو نباز و لسر بھی کہا جاتا ہے اپنے وقت کی نبزوں پہ ہاتھ رکھنے والے ایک پیغام آپ تک پہنچانے لگا ہوں وہی خاکے جو دو ہزار پندرہ میں شایع کیے گئے تھے انہیں ری پبلش کیا گیا اسی چارلی ہیوڈو ادارے کے تحت پیرس میں اچھا خاکے جیسے ہی پبلش ہوتے گئے ایک عالم اسلامی برادری میں ایک ریاکشن آ گیا ایک رد عمل آ گیا اسی رد عمل میں سیمول پیٹی نام کا ایک استاد تھا جو قتل بھی ہو گیا وہ ملاؤن بھی وہ خاکے بار بار کلاس میں دکھاتا تھا اس کے قتل کے بعد فرانس کا شدر امانویل میکرون اس نے ایک بیان جاری کیا اس کے بیان سے صورتحال زیادہ خراب ہوئی اس نے ٹویٹ کیا اس نے کہا ہم کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آئندہ بھی خاکے بناتے رہیں گے ہم آئندہ بھی گستاخی کرتے رہیں گے میں سیاہ ممبر سے جشن سادکین تھے آج کے دن سے بڑا دن کوئی نہیں اس میسج کو دینے کے لیے حضور کے ظہور کو منانے کی نیت سے ہم بیٹھے ہیں اور کوئی شیعہ سنی بن کے نہیں بیٹھا کوئی بریلوی بن کے نہیں بیٹھا کوئی اہل حدیث بن کے نہیں بیٹھا کوئی دیوبندی بن کے نہیں بیٹھا آج ہم امت محمد بن کے بیٹھے ہیں میرے ساتھ بولنا ہے تو امت محمد بن کے بولنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا ہے اس پہ واجب ہے اپنے رسول کی حرمت پہ جان بھیک دے دے رسول کی حرمت پر سر بھی کٹا دے جو بغیرت یہ کہہ رہا ہے ہم آئندہ بھی کریں گے میں اس ملاؤن کو بلکہ اس سے نہیں راج پال ملاؤن سے لے کے جو پہلی بار جس نے رسول کی گستاخی تکی تھی جسے غاز علم دین نے شہید کی قتل کیا تھا علم دین شہید نے مارا تھا راج پال سے لے کے اس امانویل میکرون تک آج کے اس پاکیزہ ممبر میں بھوانہ کے ممبر سے علی والوں کو ساتھ ملا کے حسینیوں کو ساتھ ملا کے مسلمانوں کو ساتھ ملا کے پوری امت کو ساتھ ملا کے چار مصروں میں ایک پیغام دینے لگا ہوں آپ جو بندہ چپ کرے گا وہ سوچے میں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہے محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے اب اگر میں چپ ہوں تو میں کیوں چپ ہوں پہلا پہلا مصرہ جس نے وصول کر لیا وہ اگلے مصروں میں میرے ساتھ ہو جائے گا کہ بنا رہا ہے جو خاکی حضور کے خاکے میں نے خود خاموشی اختیار کی ہے اگلہ مصرہ بہت بڑا ہے جو بندہ بھی نہیں بولا وہ اگلے مصرے پہ بولے گا بنا رہا ہے جو خاکی حضور کے خاکے اب بھی چپ کیجئے گا اب بھی نہیں بولنا لہو میں اس کے ملاوٹ ذرا زیادہ ہے بولنا چاہیے بولنا چاہیے میں نے کسی ربائی پہ اتنا زور نہیں لگایا اس ربائی پہ میرا بھی بنتا ہے آپ کا بھی بنتا ہے بنا رہا ہے جو خاکی حضور کے خاکے اور اگر میں نے حضور کی شان پڑھنے کے لیے بھی ممبر پہ ہاتھ مارنا ہے بار بار تکلفات کے جملے بول کے آپ کو مجبور کرنا ہے میرے شاہد بولیں پھر مسلمان ہونے کا نہ مجھے فائدہ ہے نہ آپ کو فائدہ ہے آخری عزادار بھائی جان آپ بھی توجہ کیجئے گا خصوصی دعا چاہتا ہوں جتنے عزادار کھڑے ہو مسلمان بن کے آج سیاہ سننی کسی فرقے میں بٹھ کے نہیں بولنا امت محمدیہ بن کے بولنا ہے بنا رہا ہے جو خاکی حضور کے خاکے لہو میں اس کے ملاوٹ ذرا زیادہ ہے رسول کے نوکر سر اٹھاؤ لہو میں اس کے ملاوٹ ذرا زیادہ ہے اور جہاں بھی ہے کوئی گستاخ فیصلہ سن لے میرے رسول کا منکر حرام زادہ بولنا چاہیے بولنا چاہیے بولنا چاہیے ہر عزادار کو میرے رسول کا منکر سارے بولو میرے رسول کا منکر حرام زادہ ہے ہم ہر بات پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں ہم ہر بات پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں عقیدے پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا آل محمد کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہمیں ممبر کی عزت کی قسم ہے میں نے پہلی بار قسم اٹھا دی ہے میں نے پہلے کہا اس ممبر پہ قسم بنتی کوئی نہیں میرے پاس چارہ کوئی نہیں بچا اپنی بات کرنے کے لیے ہم نے آل محمد کو بھی مانا اس لیے ہے کہ محمد نے کہا ہے علی کو بھی مولا کیسے مانا خود سے مان لیا کیوں مان لیا پالانوں کا ممبر سجا کے سوالا کے مجمع میں رسول نے کہا تھا من کن تو مولا ہو ہاتھ اٹھا کے کیوں نہیں بولتا یار من کن تو مولا ہو یہ سوال ہوا تھا دکٹر طاہر القادری صاحب سے کہ سرکار کیا وجہ ہے کہ شیعوں کی کسی محفل میں چلے یہ تمہارا افتخار ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا تمہارا شناختی کارڈ ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا تمہاری علامت ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا بند نے پوچھا وجہ کیا ہے شیعوں کی مجالس میں چلے جائیں ان کی بزم میں چلے جائیں ان کی محفل میں چلے جائیں ان کے جشن میں چلے جائیں ان کے ذاکر بڑا زور مارتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو بوانہ والو قدر کرنا اس نے کہا کچھ ان کے ذاکر اتنا زور بھی نہیں لگاتے ان کے مجمع بیچین بیٹھے ہوتے ہیں ہر چہرے پہ مزید گلاب کا پھول آئے گا نتیجہ اتنا بڑا ہے ان کے مجمع بیچین بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے سرکار کیا وجہ ہے آب زر سے لکھا جانے والا جملہ تھا جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا اس نے کہا شیعوں کا بھئی آخر یادہ دار توجہ کرے شیعوں کا ہاتھ اٹھا کے بولنا بنتا ہے اس کی وجہ ہے انہوں نے کہا ہمارے پیر ایسے خلیفہ بنے تھے ان کا پیر ایسے خلیفہ بنا تھا یہ تمہارا افتخار ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا شیعہ ہاتھ اٹھا کے نہ بولے پہ کون بولے مالک حلامت رکھے چونکہ جشن سادکین ہے اور میں نے جب سے یہاں حاضری دینا شروع کی ہے مجھے اتسی طرح یاد ہے میں نے کہیں ایک آدھ بار پڑھا ہو تو پڑھا ہو سرکار سادک کے آل محمد پہ نہیں پڑھا تو آج میں چار مصرے پھر مجھے ایک حکم ہے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں سارے حکامات جتنے میرے ذمہ ہیں میں انہیں سمیٹ سکوں گا بغیر تمہید کے آپ کا تعلق کس فقہ سے ہے سارے بولو یاد فقہ جابریہ سے ہے اچھا جو فقہ جابریہ سے تعلق رکھنے والا ہے اب اسے اگر میں نے اس موضوع پہ کوئی گراؤنڈ کوئی وضاحت کوئی نصر کرنی ہے تو بات کا فائدہ کوئی نہیں میں مصرہ پڑھنے لگا ہوں جو جہاں جہاں اس فقہ کے ساتھ جتنا تعلق لے کے بیٹھا ہے خود بخود مجھے پتا چل جائے گا جہان بھر پہ ہے یہ اختیار صادق کا ہائے 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 کیا بات ہے جسے جابریہ ہونے پہ فخر ہے یار جہان بھر پہ ہے یہ اختیار صادق کا اچھا میں نے ساتھ نومبر ڈاکٹر زمیر اختر نقوی صاحب کی مجلس ترہیم ہے کراچی وہاں بھی حاضری ہے تو انہوں نے جب مجھے کہا حکم کیا تو مجھے یہ جملہ کہا گیا تھا کہ سائل رضا باقی جو مرضی پڑھیں گے آپ نے سلام کلام پڑھنا ہے امام صادق پہ یہ نظم میری نہیں نظم نہیں میں نے دو اشاری صرف پڑھنے ہیں بقیہ میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا انہوں نے کہا تھا آپ نے سرکار صادق پہ کلام پڑھنا ہے نظم ہے پانچ چھ سال پرانی میں نے پڑھی کوئی نہیں میں نے پھر جب یہ ڈائریاں کھولنی پرانا ریکارڈ کھولا میں نے کہا نیا تو کلام کوئی نہیں کہا تو اس میں سے دیکھ لیتا ہوں بہت کچھ ہے جو مخدومہ نے دیا ہے تو جو نظم میں نے کراچی کے لیے منتخب کی تھی اچھا اس کے منتخب کرنے کی وجہ کوئی شوخ ہی نہیں ہے نہ میری عادت کسے چنا کے داد لڑنا میں آپ کو اپنے دل کی واردات ہے جو دل کی قیفیت ہے یہ نظم منتخب کی اور اس کے منتخب کرنے کی کیا وجہ تھی چونکہ زاکر کو شاعر کو پتا ہوتا ہے کون سی بات بھوانہ میں کرنے والی ہے کون سی لاہور میں کرنے والی ہے کون سی کراچی میں کرنے والی ہے کون سی ربیو لول والی ہے کون سی شابان والی ہے کون سی ربیو ثانی والی ہے میں نے اس نظم کا انتخاب کیا اس کے دوسرے مشرے کی وجہ سے یہ جو اتنی لمبی میں نے آپ کو تمہید سنائی عمومن داد لینے کے لیے بات کی جاتی ہے وہاں پڑھنا تھا اب میں پڑھ رہا ہوں باوضو ہوں اس سے بڑی قسم کوئی نہیں اس دوسرے مشرے کی وجہ سے میں نے پنجاب میں یہ نظم پڑھی بھی کوئی نہیں آج آپ کے سامنے دو شیر پڑھنے لگا ہوں اور اس دوسرے مشرے کی وجہ سے پڑھنے لگا ہوں اللہ کرے میرا اعتماد آپ پہ بحال رہے جس اعتماد کے تحت میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے یہ جہان بھر پہ ہے یہ اختیار صادق کا پھر سنو اللہ کرے دوسرا مشرہ میرا ضائع نہ ہو جائے اگر یہ بھوانہ ہے تو ضائع نہیں ہوگا جہان بھر پہ ہے یہ اختیار صادق کا وقارِ ذاتِ خدا ہے وقار صادق کا کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے میرا اعتماد آپ نے بحال کر دیا میرا اعتماد آپ نے بحال کر دیا جہان بھر پہ ہے یہ اختیار صادق کا وقارِ ذاتِ خدا ہے انتالیس بندے ہیں یورپین جنہوں نے کتاب لکھی ہے سوپرمین ان اسلام جرمنی میں ہائیڈل برگ ریسرچ سینٹر ہے اس سے یہ کتاب چھپی ہے انتالیس بندے یورپین ہیں کوئی اٹیلین ہے کوئی سویس ہے کوئی سویڈش ہے کوئی ڈینش ہے کوئی فرانس کا رہنے والا کوئی جرمنی کا رہنے والا یہ سارے کے سارے بندے یورپینز ہیں انگریز نہیں وہ انگلینڈ والے ہوتے ہیں ہر بندہ انگریز بنا لیا ہے یورپینز انتالیس بندے انہوں نے تمہارے چھٹے امام پہ کتاب لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم سوچتے رہے ہم ڈھونڈتے رہے کہ جس مذہب میں محمد جیسی ہستی موجود ہے میرا سلام ہے جو کہے بغیر بولتا ہے کیا بات ہے یار کیا میار ہے آپ کا جس مشلق میں علی جیسی ہستی موجود ہے انہوں نے کہا ہم نے کربلا کو دیکھا ہم حیران ہو گئے جس مذہب میں حسین جیسی شخصیت تھی پھر اس مذہب کا نام فقہ جعفریہ بولو یار بولو نتیجہ دینے لگا ہوں سارے عددار جہاں محمد موجود جہاں حسن موجود جہاں علی موجود جہاں حسین موجود ایسی فقہ کا نام فقہ جعفریہ پڑ گیا سوپرمین ان کے نزدیک سوپرمین ہی بڑا بندہ تھا ہوا میں اڑ لیتا تھا انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک یہ ہی آخری نام ہے وہ سمجھتے ہیں سوپرمین جس میں فطری صلاحیتیں وہ نہیں ہوتی ہیں جو آپ میں اور مجھ میں ہیں وہ ہوتی ہیں جو مافاق البشر ہوں جو سمجھ میں نہ آئیں جو اڑ سکتا ہو جو پانیوں پہ چل سکتا ہو ایسی صلاحیتوں والے کو وہ سوپرمین کہتے ہیں اور لفظ تو انہوں نے کوئی نہ ملا انہوں نے چھٹے مالے کو سوپرمین کہہ دیا سوپرمین ان اسلام اسلام کا سوپرمین اب ان تالیس بندوں نے وہ کتاب لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ یہ فقہ جعفریہ کیوں ہے اس نے کہا ہم نے علی کی زندگی کو پڑھا ہم نے محمد کی زندگی کو پڑھا ہم نے حسین کی زندگی کو پڑھا ہم نے حسین کی زندگی کو پڑھا ہم نے محمد باکر کی زندگی کو پڑھا اس نے کہا مدینہ میں محمد باکر نے ایک یونیورسٹی بنائی تھی کم بندے ہیں جو تمہیں یہ بات بتا کے جائیں گے اس یونیورسٹی میں جو مدینہ میں پانچمیں تاجدار نے بنائی تھی چھ ہزار طالب علم تھا پوری دنیا کا ایسی باتوں کے بات نہیں ہے رجال ایسی باتوں کے دار نہیں تو پھر دو بھائی پر پڑھ لینے کے دار کیلئے یہ نہیں ہے لیکن یہ باتیں اگر آپ سنیں گے تو پھر سننے کا لطف ہے بولنے کا لطف ہے چھ ہزار کے قریب طالب علم تھے جو پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے کہ ایک درود مل کے بلند آواز کے شاتھ میرے بھائی کی آمد بسم اللہ سرکات اجازت ہے حضور اچھا وہ چھ ہزار کون تھے اطالیہ سے بھی جسے آج آپ اٹلی کہتے ہیں اسپانیا سے بھی جسے آج آپ سپین کہتے ہیں پوری دنیا کے آزربائی جان تک کے طالب علم تھے اس یونیورسٹی میں اس نے کہا ہم حیران رہ گئے محمد باکر اس کے چانسلر تھے محمد باکر اس کے پروفیسر تھے محمد باکر اس کے لیکچرر تھے محمد باکر وہاں پڑھایا کرتے تھے وہ سوپرمین ان اسلام میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہم حیران رہ گئے ایک دن محمد باکر نہیں تھے ہم نے دیکھا چھے سال کا بچہ فیزیکس پڑھا رہا تھا چھے سال کا بچہ کیمسٹری پڑھا رہا تھا چھے سال کا بچہ فلسفہ پڑھا رہا تھا اس نے کہا ہم نے جب یہ منظر دیکھا چھے سال کی عمر میں ہم نے دیکھا یہ حساب بھی پڑھا لیتا ہے یہ فیزیکس بھی پڑھا لیتا ہے یہ کیمسٹری بھی پڑھا لیتا ہے یہ علم نجوم بھی پڑھا لیتا ہے ہم سمجھ گئے علی بھی بڑے علم والا ہے اگر اس مذہب کا تعام فقہ جعفریہ ہے تو یہی بنتا تھا ہوئے 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 مالک صدہ سلامت رکھے مالک صدہ سلامت رکھے جہان بھر پہ ہے یہ اختیار صادق کا میں ساری لمبی تفصیل میں نہیں جاتا جہان بھر پہ ہے یہ اختیار صادق کا میں نے بتا دیا ہے کہ جو گورے یہ سمجھتے ہیں جو یورپین سمجھتے ہیں کہ اس مذہب کا نام فقہ جعفریہ ہے تو کیوں ہے یہ بات انہوں نے بتائی ہے اگر تمہیں اس بات پر فقر ہے تو چوتھا مشرہ سننا جہان بھر پہ ہے یہ اختیار صادق کا وقار ذات خطا ہے وقار صادق کا اور اسی کے نام سے منصوب کر دیا مذہب خدا نے بھی نہیں رکھا ادھار صادق کیا بات ہے سارے ہاتھ اٹھا کے آپ شدہ سلامت رہیں اسی کے نام سے منصوب کر دیا مذہب خدا نے بھی نہیں رکھا میرے دس منٹ ابھی بکایا ہے اور ان دس منٹ میں میں چار پانچ اشار آپ کی شماعتوں کو حدیعہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں شرکت مجلس حسین آپ جیسن منائے آپ ربیول اول منائے آپ بارہ ربیول اول منائے آپ سترہ ربیول اول منائے آپ تیرا رجب منائے آپ تین شابان میں یکم شابان تچودہ شابان تک جو بھی مخصوصی منع لیں نام جیشن کا ہوگا واپس جائیں گے بندے پوچھیں گے تو آپ نے کہنا ہے حسین کی مجلس تھی تائد کریں میرے حسین کی مجلس تھی شرکت مجلس حسین ختم ہو گئی میں مطلب پڑھنے لگا ہوں شرکت مجلس حسین اللہ کرے تشریح کے بغیر یہ جملہ پہن جائے پھر دہراتا ہوں شرکت مجلس حسین حمایت مقشد حسین کا دوسرا نام ہے یا جو دا دے رہے ہیں میرا سلام ہے جنہوں نے زبان بچا لی ہے جنہوں نے ہاتھ بچا لیا ہے میں ان کے لیے جملے کو سلیس کر دیتا ہوں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں ہر غیرت مند مسلمان چیہ سنی نہیں ہر غیرت مند جو یہاں آتا ہے وہ غیرت مند ہے ہر غیرت مند بھائی جان ہر غیرت مند حسین کی مجلس میں شریک ہو کے حسین کے مقشد کی تائید کر کے پوری دنیا کو بتاتا ہے میرا تعلق یزید سے نہیں حسین سے ہے کیا کہنے یا کیا کہنے کیا کہنے تائید کریں میری بات کی مطلع کا پہلا پہلا فکرہ پہلا پہلا مصرہ پڑھنے لگا ہوں کہ اداوتوں کا یہیں اختتام ہوتا ہے کیا بلند میار سماعت ہے آپ کا کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں زور آجمائی کی اس انداز سے آپ نے سماعت فرمایا بھائی علی عمران مالک نے خوبصورت طاقتور مضبوط کلم آپ کو عطا فرمایا مالک عزت سلامت رکھے دوسرے مصرے پر آپ سے دعا چاہتا ہوں بھائی سے لے کو ساخری ازادار تک میں نے اختتام کا لفظ آغاز میں لگا دیا آغاز میں ہی اختتام آغاز میں ہی اختتام اداوتوں کے یہ ہی اختتام ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے آپ کوئی سے میڈیا دیکھ لیں الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے ورس ایپ پہ دیکھ لیں انسٹا پہ دیکھ لیں فیس بک پہ دیکھ لیں آج ایک بھائی جن فلڈ آ گیا ہے یزید کی عمایت کا کوئی کہتا ہے تابی تھا کوئی کہتا ہے متقی تھا کوئی کہتا ہے پرہیزگار تھا کوئی کہتا ہے حدیثوں کا جاننے والا تھا ایک نے تو یہاں تک کہا سارے کلپ میرے پاس موجود ہیں ایک نے یہاں تک کہا شام کی ایک مسجد کا پیش نماز تھا ایک نے کہا رحمت اللہ کہنا چاہیے سارے ملکے کریں گے بے شمار ایک نے کہا رحمت اللہ کہنا چاہیے ایک نے کہا رضی اللہ کہنا چاہیے میرے بھائی تو یزید کو رضی اللہ نہ بنا تو یزید کو اپنا باق بنا لے ہمیں کوئی اتراز کوئی نہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تو یزید کا حامی ہے پھر تو حسین کا دشمن ہے اور یہ نتیجہ ہے جو حسین کا دشمن ہے حسینیوں کے پاس اس کے لئے کوئی ریایت کوئی نہیں میں مطلع پڑھنے لگا ہوں دوسرا مصرہ سن کے اندر کا حسین جتنا بولے اتنا بولنا کہ عداوتوں کا یہیں اختتام ہوتا ہے عدو حسین کا نسلِ حرام ہوتا آپ تھک گئے ہیں آپ تھک گئے ہیں نظر میں نے اب شروع کی ہے عداوتوں کا یہیں اختتام ہوتا ہے چلے میں دو تین اشار پڑھ دوں گا بوجھ نہیں بننا نہ آیا ہے عداوتوں کا یہیں اختتام ہوتا ہے عدو حسین کا نسلِ حرام ہوتا ہے عدو حسین کا میں نے پہلے کہا مجھے میری مجبوری ہے اپنے وقت پہ لکھنا تھوڑا عرصہ ہوا پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا تھا تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے اس کا ایجنڈا کیا تھا سارے رضی اللہ ہیں رسول کی اولاد بھی رضی اللہ رسول کی ازواج بھی رضی اللہ رسول کے ازہاب اصحاب بھی رضی اللہ اب یہ شیر بھی زور کے ساتھ پڑھو تو یہاں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں عداوتوں کا یہیں اختتام ہوتا ہے عدو حسین کا نسل حرام ہوتا ہے جسے دل کرے رضی اللہ بنا میرا عقیدہ سن یہ آپ کا عقیدہ ہے عدو حسین کا نسل حرام ہوتا ہے اور بتا رہا ہوں میں سن لے یہ آل کے دشمن یہاں تو حربی علیہ السلام ہوتا تھوڑے بولے ہو یار تھوڑے بولے ہو اس طرح نہیں بولے جیسے بولنا چاہیے تھا بتا رہا ہوں میں سن لے یہ آل کے دشمن بسم اللہ بڑی نواز بتا رہا ہوں میں سن لے یہ آل کے دشمن یہاں تو حربی سارے سیر چھوڑ دیئے ہیں میں چار سیر پڑھوں گا یہ دو ملا کے یہاں تو حربی علیہ السلام ہوتا ہے اور یہ سیر صرف اس کے لیے ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ سائل رضا نے اب تک ایسی پارٹیشن نہیں کی جیسے اب کر رہا ہے پہلے بجموعی طور پر پرٹیکلرلی سب کے نام کرتا رہا اب کہہ رہا ہے صرف اس کے لیے یعنی کچھ ادھر ہو جائیں گے کچھ ادھر ہو جائیں گے بھائی یہ میں خود نہیں کر رہا معرفت کی اپنے ذینے ہیں جو امار کا ہے وہ ابو ذر کا نہیں ہے جو ابو ذر کا ہے وہ مقداد کا نہیں ہے جو مقداد کا ہے وہ سلمان کا نہیں ہے اور بھائی علی امران تائید کریں گے جو سلمان کا ہے وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے جو بندہ یہ مانتا ہے کہ میری نماز علی ہے میرا روزہ علی ہے میرا حج علی ہے میری زکاة علی ہے میرا سلام علی ہے میرا اسلام علی ہے میری طبیعت علی ہے میری شریعت علی ہے میری تینط علی ہے میرا ضمیر علی ہے میرا خمیر علی ہے سر سے لے کے پیر تک میں علی کا نوکر ہوں جو علی کا نوکر ہے جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہے بھائی علی عمران سے لے کے اس آخری ازادار تک اب میں منکر کا کلیجہ جلانے لگا ہوں اب جو بندہ نہ بولا تو وہ خود کو یہ نہ کہے میں علی کا نوکر ہوں تب ہی میں نے کہا ہے صرف اس کا ہے جو یہاں سے علی کا نوکر ہے عداوتوں کا یہیں اختتام ہوتا ہے عدو حسین کا سار اٹھاؤ علی والے عدو حسین کا نسلِ حرام ہوتا ہے اور علی کا اسم پکارو کہ اس کی حیبت تھے حرامزادوں کا جینا حرام ہوتا ہے کیا کہنے کیا بات ہے ہار علی والا ہاتھ اٹھا کے بولے آخری عددار گلی والے علی کا اسم پکارو کہ اس کی حیبت تھے حرامزادوں کا اچھا مجھے یہ بتائیے آپ ریایہ کس کی ہیں امت و محمد کی ہیں ریایہ کس کی ہیں باروے کی جو باروے کی ریایہ ہے ہاتھ اٹھائے وہ بندہ الحمدللہ پورے مجمعنے ہاتھ وہ اب نیچے کر لیں میں شیر پڑھنے لگا ہوں اتنا ہاتھ اٹھا لینا ہی میرے لئے کافی ہے وہ شیر اب آپ سنیں گے اور سوچیں گے سمجھیں گے کہ جس کی ریایہ ہوں آپ مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے توجہ میری طرف رہے عداوتوں کا یہی اختتام ہوتا ہے عدو حسین کا نسلِ حرام ہوتا ہے جس کی ریایہ ہو اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں حاضر سمجھو فدق کے چور ذرا منتقم کو آنے دے تو جان جائے گا کیا انتقام ہوتا کیا بات ہے آپ کے کیا کہنے سارے سارے کیا بات ہے فدق کے چور سارے فدق کے چور ذرا منتقم کو آنے دے تو جان جائے گا میں نے کوئی اب تک آپ کے سامنے کوئی لڑائی جھگڑے والی بات کی کوئی ایک بات بھی مزاج ہی نہیں ذاکری ہی نہیں بھول کے بھی ایسی بات جاری نہیں ہوتی مو سے یہ کرم ہے شام کی ملکہ کا ہمیشہ محبت کے پیغام دیئے آخری شیر ہے میرا ممبر بھائی جان کے حوالے کرنے لگا ہوں اور یہ شیر نہیں یہ محبت کا پیغام ہے اپنے سنی بھائیوں کے لیے ہے میں بھائی میری کہنے کی وجہ ہے بیس سفر میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے بارہ ربیل اول میں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے میرا علی پور چکھا میں دن میں جہاں ڈیوٹی دیتا تھا اپنے عشرے کی وہاں میرے بانیان اہل سنت تھے دس دن انہوں نے لگتار میری خدمت کی ہے میں بات کرنے لگا ہوں جو کالی بھیڑے ہیں انہیں مخاطب کر کے انہیں کے کتاب سے بھائیوں کے کتاب سے ایک محبت کا پیغام ہے ایک بچہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا باپ نے پوچھا روتا کیوں ہے اس نے کہا رہو نہ تو کیا کروں دولت ہمارے پاس ہے حکومت ہمارے پاس ہے طاقت ہمارے پاس ہے سلطنت ہمارے پاس ہے وزیر ہمارے پاس ہے مشیر ہمارے پاس ہے خزانہ ہمارے پاس ہے ہتھیار ہمارے پاس ہے حکمرانی ہمارے پاس ہے لیکن علی کے بیٹے حسن نے مجھے کہا ہے تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے نہیں 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 بولنا چاہیے بولنا چاہیے یہ بھائیوں کی کتاب ہے جو ان کا عقیدہ ہے تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے اب یہاں میں ایک میسج دینے لگا ہوں یہاں رکھ کے ایک بات کرنے لگا ہوں تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے پنجاب اسمبلی میں بل پیش کرتے ہوئے شرم نہیں آئی جو خود کو اپنی کتاب جا کے پڑھ لیتا جو خود کو رضی اللہ لکھوا رہا ہے جو خود کو غلام لکھوا رہا ہے وہ بھی رضی اللہ جس سے لکھوا رہا ہے وہ بھی رضی اللہ اداوتوں کا یہیں اختتام ہوتا ہے عدو حسین کا نسل حرام ہوتا ہے بتا رہا ہوں میں سن لے یہ آل کے دشمن یہاں تو حربی علیہ السلام ہوتا ہے علی کا عسم پکارو کہ اس کی حیبت سے حرام جادوں کا جینا حرام ہوتا ہے فدق کے چور ذرا منتقم کو آنے دے تو جان جائے گا کیا انتقام ہوتا ہے کیا انتقام ہوتا ہے عبادل کی میجان ہے اس کے ایک پلڑ میں رضی اللہ ہے ایک میں علیہ السلام ہے تیرا جو پلڑ بھاری ہو جائے تجھے اس پر بولنا چاہیے لیکن جس کے اندر علی اور ولی اللہ ہے اس کے دونوں ہاتھ بلند نہ ہوئے تو ممبر سے شکایت ہے عداوتوں کا یہی اختتام ہوتا ہے عدو حسین کا نسلِ حرام ہوتا ہے اور درود والے تو ہوتے نہیں رضی اللہ کہ ان کا خدر رضی اللہ غلام ہاتھ اٹھا کے علی اللہ